دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو جب شادی میں جاتی ہیں تو منوں لاکھوں اور تنوں کے ساتھ جو اپنے موہ پر میک اپ تھوپ لیتی ہیں اور جو سوپ میک اپ جو تھوپنے کے بعد جو شادی کے لیے حرمان ہو جاتی ہیں تاکہ چار پانچ سال لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتے رہے اور بلکل جو ہے وہ ہیڈکوارٹر بنا رہے اس مرکز پر سارے جو ہے وہ توجہ اس پر مرکوز کر دیں تو میرا نام ہے جنہی نظیم آپ چینل دیکھ رہا ہے آدان نائپڑ آس میں بلکل عورتوں کو جو ہے وہ کرتے سائز نہیں کر رہا نہ عورتوں کو تنقید کا نشانہ مرارا رہا ہوں آپ بلکل تائی سمجھیں میں ریالیٹی پر فیکٹ ایک بات بتانے کے آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ عورتوں جو ہے وہ شادی بیا میں یا کسی بھی فنکشن میں جاتی ہیں تو ہزاروں اور منوں اور ٹنوں کے ساتھ سب نے موہ پر جو ہے وہ میک اپ تھوپ لکر چلی آتی ہیں اور جب وہ واپسی شادی جیسے کھانے پینا پھاڑی کے بعد موٹے مستندے ہونے کے بعد واپسی جب دھر آتی ہیں تو ان کو میک اپ جو ہے وہ ریموف کرنا ہوتا ہے تو میک اپ ریموف کرنے کے لیے ساف کرنے کے لیے یہ بھی جو ہے کسی بہت بڑے جو ہے وہ مسئلے سے یا مسئلے کشبیر سے کب نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ موہ پہ تھوپا گیا جو میک اپ ہے وہ سوک اس طریقے سے ہٹایا جائے تو ایک پرڈیکٹ جو ہے جس کا جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بلکل ارٹرنیٹیف طریقے سے لوگوں نے اور انہی اور تو نہیں یہ اس کا کریٹ بھی ہماری کے اس کی ارٹرنیٹیف طور پر اس کو دوسرے یوز کے لیے استعمال کیا ہے یہ بی بی بائیس جو ہوتے ہیں اور اس میں بی بی بائیس کی دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب بھی جو ہے پوٹی کرتا ہے سوکو کرتا ہے تو بی بی بائیس کا جو استعمال اورتیں کرتی ہیں اور اس کی صفائی سپرائی اور کلیننگ کے لیے اور جنٹی کلیننگ کے طور پر استعمال کرتی ہیں لیکن بیسیکلی اس کا اجازت کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ میک اپ ریموول کس طریقے سے کیا جائے جو میک اپ چہرے پر لگا ہوئے وہ کس طریقے سے ہٹایا جا سکے تو تھوڑا سا یہ گھیلہ ہوتا ہے گھیلہ بن ہوتا ہے اور میک اپ جو ہے موں پر جیسے لگا ہوتا ہے تو اس کو جو گیلے بن سے ہٹا دیا کرتی تھی اور ان کے بعد کوئی کلیننگ کرنے کے بعد جو اپنے سہرے کو ہواس کر لیا کرتی ہیں تو میں بلکل بھی یہ نہیں بتا رہا آپ کو یہ میک اپ ریموول کے طور پر آپ اس کو استعمال کریں انہیں عورتوں کے بعد ابھی جو بچہ تھا اور بچے نے پوٹی یا سوسو کی اور رات گھر گیا ہے بچے کو دھوئے گا اور بچے کو دھوئے گا اور ایسی پرس کھولا ہوگا کبھی کوئی جدید قدیم جدید دور کی بات کر رہا ہوں میں کوئی پرس کھولا ہوگا اپنا اور اس میں سے یہ وائس ہاتھ میں آیا ہوگا اور اس میں ساپ کر دیا ہوگا تو وہ دن ہیں آج کے دن ہیں کہ بی بی وائپ جو ہے وہ میک اپ ریموور کی وجہ شورت کو کم بنا یہ بی بی وائس کے نام سے اور کمپنی میں بھی اپنا رکھ چینج کرنے کے بعد یہ بی بی وائپ کے طور پر اس کی لیوزیج کرنا شروع کر دیا ہے بچے آپ کو دھوئے باٹی کریں گا اس پر بی بی وائپ کے طور پر اس کو فکر کرنے کے لیے شمل کریں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کون کو بی بی وائپ جو آویلیب لے ہیں اور کن 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 کمت پر بی وائپ آویلیب لے ہیں بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا لگے کہ اس کے لیوزیج کیا تھا اور اپنے اس کو کم بنا دیا سو روپے کا مل جائے گا سو روپے کا دے رہے ہیں سینسٹی ویپ میں بلکل ہلکا اور کام میں بھی بلکل ایک دم غٹیا اور بیکار اتنا حقا اچھا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی سو روپے کا ہے سو روپے کا ہے کسٹمہ سے بولتا ہے مجھے سینسٹی بھی چاہیے تو میں کیا کروں تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے آکے اپنے پاس اویلیبل کر لیا اور رکھ لیا یہ بھی سو روپے کا ہے یہ بھی سو روپے کا ہے اگر سینسٹی بھار ان دونوں میں سے آپ سمبیجن کریں گے یہ بھی سو روپے کا ہے اور اس کا نام ہے مشہور ہونے اور چل جانے کے بعد ہے جب چیزیں چل جاتی ہیں پوٹڑک جو یہ وہ چل جاتی ہے تو اس کے بعد یہ حال ہوا کرتا ہے میرے ریکمنڈیشن یہ ہے یہ لینے سے میں آپ کو منہ کروں گا یہ سو روپے کا ہے اس کو آپ اگلے آئیں اگلی کٹے کریں ایک تو پچاسک پھلے کٹی کریں اس کے اندر شیل کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے اس کے اندر جہلی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس کے اندر شیل ڈلی ہوتی ہے اس کی ٹھکنیس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ ٹھک ہوتا ہے زیادہ موٹا ہوتا ہے اور جہل بھی اس کے اندر اچھا ہوتا ہے لیکویڈی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس کے اندر جس کے اندر صریف صریف یہ ایک سو پچاس روپے کا ہے جتنے ہی وایس میں نے آپ کو دکھا ہے اب تک وہ سارے جو سو سو روپے کے تھے صرف ہنڈرڈ روپیز میں جسٹی آرہیں جئے وایس جئے وہ ایک سو پچاس روپے کا بلکہ ایک سو پچاس رکھا ہے آپ دو وایس لے سکتے ہیں یو یہ وایس بھی ہم آپ کو ایک سو پچاس رکھوے میں آخر کررہے ہیں جی ہوتو کا یہ وایس ہے اس کو ایم ٹالی جو dona رہا ہے این ٹالی ہے این ٹimporte ہے این ٹی ہے مجھے کنفرم بین ہے دونوں مجھے بھی ہے کوئی اس کو بنا رہا ہے تاو بہرحل ایم ٹیگ بنا رہا ہیں اندر لیکوٹ بھی کافی اچھا استعمال کیا گیا ہے اگلی کٹے کے لئے ہمارے دو سو پچاس روپے کی ہے دو سو پچاس روپے کی جتنا کوئی ڈالیں گے زایتی پر اتنا میٹھا ہوتا رہے گا جتنا پیسے آپ زیادہ خارج کرتے رہیں گے تو اتنا ہی چیز کی کولیٹی جو اچھی ہوتی رہی اور جتنا پیسے آپ کم اکنومکل پر جائیں گے اور کم قیمت پر جائیں گے دو سو پچاس روپے میں پہنچ سکتے ہیں دو سو پچاس روپے میں آپ کو اچھی کولیٹی مل رکھتی ہے تو صرف دو سو پچاس روپے میں اسی چیز کی سکھنیس بہت اچھی ہے جس لائے گا ٹاول آپ جو ایسا سمجھیں گے جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ٹاول ہے یا ایک ٹاول کا پیس آپ کے ہاتھ میں اتنی چیز کی سکھنیس ہے چیز کی کولیٹی بہت اچھی ہے بلکل نرمہ ملائے میں اگر آپ کا بچہ جو ابھی بلکل پیدا ہوا ہے یعنی کہ نیو گون ہے یا وہ ایک دن سے لے کر تین ماہ یا چار ماہ تک کا ہے تو میری ہائیلے رکمنٹیشن ہے کہ آپ اس طرح کا جو ہے وائب استعمال کریں تو بہت اچھا وائب سے ایمپورٹڈ وائب سے بنانے والے کا نام ہیپی نیپی ہے بغایہ ضرورت ایک برانڈ ہے دراز پر یا اور دیگر آن لائن چینل پر آپ جائیں گے ساڑھے چار سو پانچ سو روپے کا آپ کو ملے گا میں صرف دو سو پچاس روپے میں دے رہا کیونکہ میں نے بلک کونٹری میں ایک کسیر تعداد میں جو سٹاک کو آویلیبل کیا تھا جس کی وجہ سے میں آپ کو سستہ دے رہا ہوں اگر جو آپ کو اور اوپر جانا ہے تو یہ تین سو پچاس روپے کا وائب جو آپ کو دے رہے ہیں ساڑھے تین سو روپے کا وائب سے لیکن ہم لوگ جو یہ وہ تین سو روپے کا سو تیل کر رہے ہیں ساڑھے تین سو روپے کا وائب دے سکتے ہیں اس کے اندر شیڑ جو ہے وہ 96 شیڑ جو اس کے اندر موجود ہیں اس کی شیڑ کا سائز بھی اچھا ہے لیکن اگر آپ ہیپپی نیپی سے کمپیر کریں گے تو میں پھر آپ کو کونگو کے ہیپپی نیپی کالٹی بہت ہی آلہ بہترین اور بہت اچھی کالٹی ہے ہیپپی نیپی میرے طرف سے ہائیلی ریکممینڈیشن ہے یہ بھی آپ کے جو ہے وہ دیکھوڑ جو ہے وہ اتنا کئی فاس نہیں ہے لیکن بہت اچھا لگتا ہے خوبصورتی میں بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اچھا ہے وزن بہت اچھا ہے اور کس کسٹموں کو موٹا لگتا ہے جس کی بیرے سے بہترین اس کو بھاکے دے جاتا آخر میں جو ہے وہ پیمپر کمپنی کا وائب سے یہ دیکھ لیجئے اس کے اندر جو ہے اس میں پل ٹوڑی بہت چور بہتار ہی مچائے گئے بہت اچھا رکمینڈیشن نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کو اویلیبیلیٹی بتا رہا ہوں کہ یہ بھی اویلیبیل ہے تو پیمپر کمپنی کا وائب سے پانچ سو روپیس کی ریٹیل ہے ہم لوگ صرف چار سو روپیس جو ہے وہ ٹیل کر رہے ہیں تو چار سو روپیس میں آپ یہ پرچیس کر سکتا ہے میری طرف سے رکمینڈیشن نہیں ہے صرف آپ کو اویلیبیلیٹی بتا رہا ہوں یہ بھی میرے پاس موجود ہے اس کے بارے میں میں زیادہ نہیں بتاؤں گا ایسا نو اگر میں نے زیادہ منجن بیچنا شروع کر دی تو آپ لوگوں کو پسند آ جائے گا اور آپ لوگوں جب پسند آ گے تو آپ پرچیس کر لیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اتنی چھوٹی پروڈک پر اتنے زیادہ پیسے سرچ کریں تو بار آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی اور میں بھی بول بول کے سکتی ہوں گرمی ویسی بہت زیادہ ہے ہمارا لکھنا بہت خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل آگن پہ کلک کر دیئے گا اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو میں اکھتے ہوں شیئر کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا اپنا لکھئے بہت خیال اللہ حافظ